بسم اللہ الرحمن الرحیم اور ریمینڈر کیا ہوتا ہے اور ڈیویڈنٹ کا ہمeger فارمولہ بڑ이죠 کہ ڈیویڈنٹ کس کے برابر ہوتا ہے ڈیویڈینٹ برابر ہوتا ہے ڈیویڈینٹ ڈیویڈ记ی ب� core diviser Dellаз remainder ihmaber ڈیویڈزر سے farklı اور اس کے اندر remainder ڈیویڈینٹ enfin پر جاتا ہے ڈیویڈنٹ آ جاتے ڈیویڈنٹ آ جاتا ہے اس کے علاوہ ہم ن�ة بھی पड़े थे तू से लेकर 25 तक के अब आज की क्लास में हम अपनी एक्ससाइज स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्ससाइज 3A का question number one है कि 135 लिखावा है और 135 किसके बराबर है 12 multiply by dash plus dash ठीक है तो अगर हम अपना dividend का rule revise करें तो वो remainder के तो बिल्कुल वही फॉर्मेट है यहां पर तो अब हमें कैसे मालूप होगा कि 135 जो है वो 12 के table में कब आता है यह 12 के table में अकर 135 नहीं आता तो 12 के table में कौन सा इसा नंबर है 135 के करीब आता है चीक है तो हम 135 को 12 से डिवाइट कर देंगे 135 और यहां गया 12 चीक है 12 बंजा 12 रिमेंडर में बच गया वन उसके बाद हमने यहां 5 नीचे उता रहा और 12 बंजा 12 और यहां रिमेंडर में तो देखें यहां पर 11 12 12 11 मुल्टिप्ला हो जाएगा और जो आंसर आएगा उसमें हम रिमेंडर को एड़ कर देंगे तो हमारे पास 135 आ जाएगा 12 11 132 और 132 प्लस 3 135 इसी तरह से अब हमें 487 को चेक करना है कि अगर हम उसको 37 से डिवाइट करेंगे तो क्या आंसर आएग यहां वहतना काम ब्लैंक जो है वह सॉल्फ कर लें ठीक है तो अब हम यहां पर 487 को 37 से डिवाइट करेंगे تو 37 ونزہ 37 اس کے بعد 8 میں سے 7 جائیں گے بچے گا 1 4 میں سے 3 جائیں گے بچے گا 1 اب 11 تو 37 میں آتا نہیں ہے ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر 7 کو بھی نیچے اتاریں گے اب ہمیں 37 کا ڈیبل پڑھنا ہے یہ یا تو 117 آ جائے یا پھر 117 کے کچھ آس پاس نمبر آ جائے ٹھیک ہے اگر ہم 37 کو 1 سے ملٹیپلائے کریں تو آنسر آئے گا 37 اگر ہم 37 کو 2 سے ملٹیپلائے کرتے ہیں تو ہمیں 37 میں 37 ایٹ کروں گا تو 2 سے ملٹیپلائے ہو کے آنسر آ جائے گا 7 plus 7 14 1 بارو چلا گیا 3 plus 3 6 plus 1 7 یعنی کہ کیا آنسر آ گیا ہمارے پاس 74 اب 74 بھی 117 سے کافی دور ہے ٹھیک ہے اب ہم 37 کو 3 سے ملٹیپلائے کریں گے اب اس 74 میں ہم مزید 37 ایٹ کریں گے 7 plus 4 11 11 کا 1 بارو اوپر چلا گیا 7 plus 1 8 8 اور 3 11 تو 114 ہمارے پاس sorry 111 ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے 7 plus 3 10 اور 1 جو بارو ہوا تھا 11 تو 111 ہمارے پاس آنسر آ رہا ہے اور ہمارے پاس ریمینڈر میں کیا بچ رہا ہے ہمارے پاس ریمینڈر میں بچ رہا ہے 6 ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس آنسر ہو گیا 37 ملٹیپلائے بھائے یہاں پر میں نے سوری لکھا نہیں 37 11 سوری 37 3 تو یہاں پر آ گیا 13 جب 37 کو 13 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر آئے گا 111 اور ریمینڈر میں ہمارے پاس کیا بچ رہا ہے 6 بچ رہا ہے ٹھیک ہے اب فردر ہمارے پاس جو question ہے وہ ہے 219 divided by 23 جب ہم 219 کو ڈیوائیڈ کریں گے 23 سے تو 23 21 تو آتا ہی نہیں ہے 23 کی ٹیبل میں چیل ہے تو ہمیں 23 کا ٹیبل پڑھنا پڑے گا تو 231s are 23 232s are تو 3 plus 3 is 6 اور 2 plus 2 4 46 233s are 3 plus 6 9 4 plus 2 6 233s are 69 چیل ہے ابھی بھی کافی دور ہے چیل ہے تو اب ہم 23 کو 4 سے ملٹیپلائے کریں گے 6 plus 3 12 اور 2 plus 8 plus 1 9 92 پھر 23 5 چیل ہے تو 3 plus 2 5 9 plus 2 11 یہاں پر آپ کے پاس کیا آگیا 3 plus 2 3 plus 2 5 ہو گیا اور 9 plus 2 11 ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد 23 کو جب ہم 6 سے ملٹیپلائے کریں گے تو کیا ہو جائے گا 3 plus 5 8 اور 11 plus 2 13 ٹھیک ہے اب جب 23 کو ہم 7 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 8 plus 3 11 1 بورو ہو جائے گا 3 plus 1 4 ٹھیک ہے 4 اور 2 6 اور 1 ہمارے پاس as it is آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس 23 کو جب ہم 8 سے ملٹیپلائے کریں گے تو 1 plus 3 4 6 plus 2 8 اور 1 as it is آ جائے گا اس کے بعد جب ہم 23 کو 9 سے ملٹیپلائے کریں گے تو آنسر کیا آئے گا 4 plus 3 7 8 plus 2 10 1 بورو ہو جائے گا 1 اور 1 2 تو 207 جو ہے وہ ہمارے پاس nearest number آ رہا ہے اور کب آ رہا ہے 23 9 تو 23 9 کیا ہو گیا 207 اور جب ہم 19 میں سے 7 مائنس کریں گے تو ہمارے پاس کیا بچے گا ہمارے پاس بچے گا 12 تو ہمارے پاس آنسر میں کیا آ گیا آنسر میں ہمارے پاس آ گیا 23 9 اور ریمینڈر میں کیا بچ رہا ہے 12 بچ رہا ہے اب ہمارے پاس question number 2 ہے question number 2 کے اندر کیا ہے کہ every natural number is a multiple of itself ٹھیک ہے example کے طور پر discuss کر لیتا ہے 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 3 3 3 1 2 3 100 100 100 100 100 100 100 100 तो हम तुक्य है वहा कि every natural number is a multiple of itself की जो blank यह क्या है true है वह है छीक है इसके बाद 1 is a factor of every natural number तो हर natural हर natural number का जो factor हो 1 ہوتا ہے ہر نیچرل نمبر کوئی بھی نیچرل نمبر ہو اس کا 1 فیکٹر ضرور ہوگا کوئی بھی نیچرل نمبر 1 سے ضرور ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی true ہے اس کے بعد دکھاوا ہے کہ multiples of 12 are all multiples of 9 یعنی 9 کے جتنے بھی multiples ہیں 9 18 27 36 45 یہ تمام multiples 9 کے جو ہیں وہ 12 کے multiples ہیں تو ایسا نہیں ہے کیوں کیونکہ اگر ہم 18 کی بات کریں تو 9 جو ہے وہ 12 کا multiple نہیں ہے 18 جو ہے وہ 12 کا multiple نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا ہو گیا false ہو گیا اس کے بعد چونتی blank ہے ہمارے پاس کہ multiples of 8 are all multiples of both 2 and 4 کہ اگر کوئی بھی نمبر 8 کا multiple ہے جیسے کہ 8 1's are 8 8 2's are 16 8 3's are 24 8 4's are 32 تو وہ 2 کا بھی multiple ہوگا اور 4 کا بھی multiple ہوگا ٹھیک ہے example کے طور پر 8 1's are 8 8 2 & 4 کا multiple ہوتا ہے بلکل ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر 8 کے علاوہ 16 8 2's are 16 تو کیا 16 2 & 4 دونوں سے divisible ہے بلکل ہے 8 3's are 24 تو کیا 8 24 2 & 4 دونوں سے divisible ہے بلکل ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ کیا ہے true ہے اب ہم اپنا class کا question number 3 discuss کریں گے ہو گیا تو question number 3 ہم discuss کریں گے write the first 5 multiples of 17 23 & 47 ٹھیک ہے تو 17 1's are 17 17 2's are 34 17 3's are 51 17 4's are 68 & 17 5's are 65 آپ اپنے پاس multiply بھی کر سکتے ہیں اگر number بڑھا ہے تو آپ multiply کر کے 17 کے 5 multiples لکھ سکتے ہیں first 5 multiples لکھنا تھے ہم نے یہاں پر 17 کے first 5 multiples لکھ دیئے اس کے بعد 23 تو 23 کے first 5 multiples کیا ہوں گے 23 46 69 92 & 115 اس کے بعد 47 کے first 5 multiples کیا ہوں گے 47 94 141 188 & 235 یہ کیا ہو گیا 47 کے first 5 multiples ہو گئے اس کے بعد question number 4 ہے اس میں ہمیں کہہ رہے ہیں کہ list the multiples of 7 between 10 & 40 تو 10 & 40 کے درمیان جو 7 کے multiples ہیں میں وہ لکھنے ہیں تو 7 خود جو ہے وہ تو 10 & 40 کے درمیان میں نہیں آرہا ٹھیک ہے اس کے بعد کیا ہو گیا 7 1's are 7 تو 7 تو نہیں آرہا 7 2's are 14 10 & 40 کے درمیان ہے 7 3's are 21 10 & 40 کے درمیان ہے 7 4's are 28 10 & 40 کے درمیان میں ہے اور 7 5's are 35 10 & 40 کے بیچ میں ہے لیکن 7 6's are 42 جو ہے وہ 10 & 40 کے بیچ میں نہیں ہے اس لئے وہ اس list میں نہیں آئے گا تو اب ہم ڈسکس کریں گے question number 5 question number 5 میں کیا ہے کہ list the multiples of 11 less than 50 ہمیں 11 کے multiples لکھنے ہیں جو کہ 50 سے چھوٹے ہوں تو 11 1's are 11 11 2's are 22 11 3's are 33 & 11 4's are 44 ٹھیک ہے یہ وہ numbers ہیں جو کہ 11 کے multiples بھی ہیں اور 50 سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے 11 5 & 55 جو ہے وہ 50 سے چھوٹا نہیں ہے 11 کا multiple ضرور ہے لیکن 50 سے چھوٹا نہیں ہے اس لئے وہ ہم نے نہیں لکھا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے question number 6 list the number list all the numbers less than 50 تمام numbers ہمیں لکھنے ہیں جو کہ 50 سے چھوٹے ہیں ٹھیک ہے اور which are multiples of both 2 & 3 اور جو کہ 2 & 3 دونوں کے multiples ہوں تو اگر آپ کو یاد ہو divisibility rule تو ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر کوئی number 2 & 3 دونوں سے divisible ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ 6 سے بھی divisible ہوتا ہے تو ہم یہاں پر یہ trick بھی use کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے numbers لکھیں جو کہ 50 سے چھوٹے ہوں اور 6 کے multiples ہوں تو 6 کے تمام multiples جو کہ 50 سے چھوٹے ہوں وہ 2 & 3 دونوں سے divisible ہوں گے ٹھیک ہے اب یہاں پر آ گیا number 6 ٹھیک ہے اگر میں یہاں پر 2 & 3 کی بات کرتا ہوں ٹھیک ہے تو وہ 50 سے چھوٹے ضرور ہیں لیکن 2 3 سے divide نہیں ہوتا اور 3 2 سے divide نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس لئے 6 سب سے پہلا number آ گیا 6 کے بعد 12 18 24 30 36 42 48 ٹھیک ہے اب یہ وہ تمام numbers ہیں جو کہ 50 سے چھوٹے بھی ہیں اور یہ تمام numbers 2 سے بھی divide ہو جاتے ہیں اور 3 سے بھی divide ہو جاتے ہیں تو divisibility rule میں ہم نے یہ پڑا تھا کہ جو اگر کوئی number 2 & 3 دونوں numbers سے divide ہو جائے تو وہ number 6 سے بھی divide ہو جاتا ہے اس لئے directly ہم نے یہاں پر 6 کے multiples لکھ دیئے جو کہ 50 سے چھوٹے تھے تو اب ہم discuss کریں گے question number 7 of exercise 3A without actual division ہمیں بینہ divide کیے یہ بتانا ہے کہ 105 جو ہے وہ 2 سے divisible ہے 3 سے divisible ہے 5 سے divisible ہے یا 11 سے divisible ہے تو جس جس سے 105 divisible ہوگا ان میں سے اس کے آگے ہم لگ دیں گے کہ it is divisible by 3 2 5 اور 11 جو بھی number ہوگا ٹھیک ہے تو اب اس کے آخری digit میں کیا آ رہا ہے 5 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 سے تو divide ہو نہیں سکتا ٹھیک ہے تو 3 سے check کر لیتے ہیں the sum of all digits of a number is divisible by 3 then the number is divisible by 3 ٹھیک ہے تو اس کے تمام digits کو add کریں گے answer کیا آئے گا 6 تو 6 3 سے divisible ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 105 بھی 3 سے divide ہو سکتا ہے تو ہم لکھیں گے it is divisible by 3 ٹھیک ہے اب 5 سے check کریں تو اس کے آخری digit میں کیا آ رہا ہے 5 آ رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں لکھ دیا کہ it is divisible by 3 and 5 ٹھیک ہے اب ہم نے 11 سے check کرنا ہے ٹھیک ہے تو 5 اور 1 جو اس کے جو alternate digits ہیں ہم اس کو add کریں گے تو 105 کے اندر alternate digits یہ دونوں ہو گئے 1 plus 5 اور بیچ والا digit کیا ہو گیا minus 0 اب 5 plus 1 کیا ہو گیا 6 6 minus 0 کو کیا آنسر آئے گا 6 آئے گا اب کیا 6 0 ہے نہیں ہے یا پھر 6 جو ہے وہ multiple of 11 ہے 6 multiple of 11 بھی نہیں ہے اور 6 کی جگہ جو difference جو ہے وہ 0 بھی نہیں آرہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 105 جو ہے یہ 11 سے divide نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم نے یہاں پر آنسر کیا لکھا ہے کہ 8 is divisible by 3 and 5 2 اور 11 ہم نے اس number کے اندر نہیں لکھے ٹھیک ہے اس کے بعد ہے part 2 second part کے اندر ہمارے پاس 2091 یہ number ہے اب ہمیں اس کو چیک کر کے بتانا ہے کہ کیا یہ 2 سے divisible ہے 3 سے divisible ہے 5 سے divisible ہے اور 11 سے divisible ہے ٹھیک ہے تو اس number کے last میں کیا number آرہا ہے 1 آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 سے divide نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد 3 سے check کرنا ہے تو تمام digits کو اس کے add کریں گے 0 plus 2 plus 0 plus 9 plus 1 ٹھیک ہے تو 2 plus 0 plus 9 plus 1 تو کتنا ہو گیا 9 اور 2 11 11 اور 1 12 ٹھیک ہے 12 جو ہے وہ 3 سے divide ہو جاتا ہے بالکل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ number بھی 3 اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ number بھی 3 سے divide ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں check کرنا ہے کہ کیا یہ number 5 سے divide ہو سکتا ہے تو 5 سے یہ divide نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے last digit کے اندر ہمارے پاس 1 آرہا ہے 5 یا 0 میں سے نہیں آرہا نہ 5 ہے نہ 0 ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سے divide نہیں ہوگا اب ہم check کرتے ہیں 11 کا rule ٹھیک ہے تو alternate digits کو add کر دیتے ہیں 2 plus 1 اور minus کر دیں گے 0 plus 1 کو ٹھیک ہے 2 plus 1 اور minus 0 plus sorry 2 plus 1 نہیں آئے گا sorry 2 plus 2 plus 9 آئے گا alternate digits ہے نا تو 2 اور 9 2 plus 9 minus 0 plus 1 ٹھیک ہے 2 اور 9 alternate digits ہو گئے اور 0 اور 1 alternate digits ہو گئے تو 2 plus 9 اور دوسرے alternate digits کون سے آگئے 0 plus 1 اور جب ان دونوں کا difference ہم نکالیں گے تو 9 اور 2 ہو گئے 11 minus 0 plus 1 کا answer کیا آئے گا 1 ٹھیک ہے تو 11 میں سے جب 1 جائیں گے تو کتنا بچے گا 10 بچے گا اب 10 نہ ہی 0 ہے اور نہ ہی 10 multiple of 11 ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ number 10 سے divisible sorry 11 سے divisible نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوا کہ ہم یہاں پر لکھیں گے کہ it is divisible by 3 ٹھیک ہے کیوں کیونکہ نہ ہی یہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے نہ ہی یہ 5 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اور نہ ہی یہ 11 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ صرف اور صرف 3 سے ڈیوائیڈ ہو رہا ہے اس لئے ہم نے لگ دیا it is divisible by 3 یا پھر it is divisible by only 3 ٹھیک ہے اس کے بعد اس کا پارٹ 3 ہے یا پارٹ 5 ہم ڈسکس کر لیتے ہیں question number اس کا ہم پارٹ 4 ڈسکس کریں گے باقی کے جو پارٹ ہیں اس کے وہ آپ ہموک میں خود کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا پارٹ 4 ہے 2730 ٹھیک ہے اب آخر میں 0 آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 2 سے ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے اور آخر میں 0 آرہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 5 سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے اب ہمیں 3 سے چیک کرنا ہے تو 7 plus 2 9 9 اور 3 12 تو 12 کا مطلب یہ ہے کہ یہ 3 سے بھی ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے کیونکہ 12 3 کے ڈیبل میں آتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی 3 کے ڈیبل میں آ جائے گا ڈیوائیڈ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب ہمیں چیک کرنا ہے 11 تو 11 کے اندر alternate digits کو ایڈ کر دیتے ہیں 2 اور 3 کو ایڈ کرتے ہیں اور 7 اور 0 کو ایڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے اور بیچ پہ minus 2 plus 3 5 minus 7 آنسر آئے گا minus 2 minus 2 نہ ہی 0 ہوتا ہے اور نہ ہی multiple of 11 ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ یہ number 11 سے ڈیوائیڈ نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے لیکن باقی یہ 2 سے بھی ڈیوائیڈ ہے 3 سے بھی ڈیوائیڈ ہے اور 5 سے بھی ڈیوائیڈ ہے ہم یہاں لکھیں گے کہ 8 is divisible by 2 3 and 5 اب اس کا جو question number اس question number 7 کا جو part جو remaining parts ہیں وہ آپ آپ گھر پر خود solve کریں گے now question number 8 give the multiples of the following ہمیں multiples بتانے 21 کے جو کہ 100 اور 200 کے درمیان ہو ٹھیک ہے تو 100 کا اگر 21 کا ہم table پڑیں گے تو 21 5 105 21 6 126 21 7 147 21 8 168 21 9 189 ٹھیک ہے یہ آپ اپنی copy میں multiply کر کے 100 اور 200 کے درمیان کے جو numbers ہیں جو کہ 21 کے multiples ہوں گے یعنی کہ 21 کو آپ multiply کر کے چیک کریں گے کہ کون سے numbers ہیں جو کہ 100 اور 200 کے درمیان میں آتے ہیں 250 کے درمیان ہو ہیں ہموک گیا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے ڈائیڈل پیج بنانا ہے ہمچے کام امید ہے کہ آپ نے کر لیا ہوگا ٹھیک ہے ایک ہم نے لوگ دیا تھا کہ فیکٹرز اور ملٹیپلز کا ڈفرنس جو پڑھایا تھا وہ لکھنا تھا دے ویڈن ڈیوائزر remainder or quotient کا جو table پڑھایا تھا وہ آپ نے copy میں لکھنا تھا اور divisibility rules جو آپ سے discuss کیے تھے وہ آپ نے اپنی copy میں لکھنے تھے اب lecture 2 کا homework کیا ہے کہ آپ نے سب سے پہلے تو title page بنانا ہے exercise 3A کا اور اس کے بعد آپ نے question number 1 سے لے کر question number 8 تک جو آج کی class میں ہم نے questions discuss کیے ہیں وہ سارے آپ نے اپنی copy میں لکھنے ہیں اور question number 7 کے جو کچھ parts ہم نے چھوڑے ہیں کچھ 3 parts میں نے کرائے ہیں اور باقی کے 2 parts جو ہیں وہ آپ کو homework میں دیئے ہیں تو پانچوں کے پانچوں part آپ نے copy میں لکھنے ہیں لازمی جزاک اللہ اپنا خیال کر کے گا اپنا homework assignment complete کر لیجئے گا اللہ حافظ